اسلام علیکم میں ہوں رزید آئے ایک مردہ پر رفا میں اسرائیلی فوج کے ٹینک کے گولے سے اس کے اپنے ہی فوجی ہلاک ہو گئے اور اس کی تفصیل سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کمک جو ہے رفا میں بھیج دی گئی ہے اور نیتن یو کا کہنا کیا کہنا ہے رفا آپریشن کے والے سے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ پاکستان میں ایک بڑے عرصے بعد عمران خان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے لیکن ویڈیو لنک کی غائب گھپیا گیا اور مزید کچھ خبروں پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی ایک سو باسویں ڈوین میں شمولیت کے لیے جنوبی غزا کی پٹی میں رفا میں ایک اضافی بٹالین فوج بھیجی گئی ہے اور یہ فوج مشرقی رفا میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن میں حصہ لے گی اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فوج کیوں بھیجی گئی مزید اور آپریشن کتنا عرصہ جاری لے گا لیکن اس کے پہلے عبرانی اخبار ہے یہ دیوت انہوں نے ایک دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اسرائیل نے اس کی اپنے فوجیوں کی فرنڈلی فائرنگ سے کم از کم پانچ فوجی حلاق اور آٹھ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں سے تین کی آلت انتہائی تشویشناک ہے اسرائیلی اخبار ہارٹیز نے بھی کہا کہ پانچ فوجی جو ہیں وہ ٹینک کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں اور یہ جو ٹینک کی فائرنگ ہیں انہوں نے اپنے ہی ٹینک سے فائرنگ کی جس سے پانچ فوجی مارے گئے ہیں ان کی معلومات کے بارے میں کوئی تفصیلات تو فیل الفرام نہیں کی گئی لیکن ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اپنی آرمی کی جانب سے غلطی سے یہ پچھلے سات اکتوبہ سے اب تک یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ تیس کے لگ بگ فوجی ایسے ہیں جو اسرائیل نے اپنی ہی غلطی سے یعنی اپنی آرمی سے اپنے ہی اسرائیلی فوجیوں نے اپنے دوسرے فوجیوں کو مار دیا ہے یہ صورتحال ہے جی اسرائیلی فوج کی اور ساتھ ساتھ اب بات کر رہے ہیں کہ ایک سو بارٹھ فین ڈیوین جو ہے وہ مزید تائینات کرتی گئی ہے اور اس حوالے سے رفع میں آپریشن کی بات ہوئی تو رفع آپریشن کے حوالے سے جو نیتن یو کا کہنا ہے کہ رفع آپریشن میں ہفتوں لگیں گے اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں رفع میں کاروائی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تناؤں کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ آپریشن اسرائیلی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ ہم امریکہ سے اتفاق کر سکتے ہیں ہم ان سے بات جیت کرتے ہیں لیکن آخر میں ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں اپنی قوم کے لیے بہتر لگے یعنی امریکہ کا دباؤ مسترد کرتے ہوئے اب وہ رفع میں گسنا جاتے ہیں رفع کے مشرق میں تو پہلی آپریشن جاری ہے اب پورے رفع میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور جہاں پہ ایک ہی شہر بچا ہے غزہ کی پٹی میں جو محفوظ ہے اور اسے کے ایک شہر کو بھی تباہ و برباد کرنے چاہتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رفع میں لوگوں کا جو انخلاع کا سسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور تقریباً جو ہے اس وقت تک پانچ لاکھ لوگ دوبارہ جنہوں نے چند مہینہ پہلے رفع کی طرف پہلے ہجرت کی تھی اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہاں سے واپس وستی غزہ کی طرف جارے اور وستی غزہ میں صورتحال بلکل آپ ایسے کہلیں کہ کھنڈرات ہیں وہاں پہ تو اسرائیلی فوج نے سب کچھ تباہ کر دیا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس بس اپنے وہی ٹینٹ ہیں اور کئی سینکڑوں کے حساب سے ٹرک جو اس وقت رفع کے کراسنگ پہ کڑے ہیں جن کو انٹر نہیں ہونے دیا جارا دوسری جانب بات کرتے ہیں تو اسلامباد میں مٹھی بر نوجوانوں کا دھرنا برداشت نہیں ہو پا رہا غزہ کے حوالے سے دھرنا دیا جا رہا ہے نوجوان موجود ہیں بچے موجود ہیں خواتین موجود ہیں تیسرا دن ہے دھرنا جاری ہے اور تیسری کوشش ہے اسلامباد پولیس کی کہ وہ ان کو یہاں سے ہٹائیں اور آج بھی اسلامباد پولیس نے ان کو وہاں سے اٹانے کوشش کی حالانکہ وہ جہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی روڈ بلاک نہیں ہو رہا لیکن اسلامباد پولیس ان کو تنگ کرتی ہے کسی نے کسی کو گفتاری کی کوشش کرتی ہے دو دفعہ تو ساؤنڈ اٹھا کر لے گئی ہے تو رفع پر بات کرنا غزہ پر بات کرنا اسلامباد کے ڈیچو کے کارنر میں بیٹھ کر بات کرنا یہ ان کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے یعنی اسلامباد میں اگر رفع پر بات ہو رہی ہے اسلامباد میں اگر غزہ پر بات ہو رہی ہے تو اسلامباد پولیس کو اسلامباد کی انتظامیہ کو حکومت وقت کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بہت سوال ہے جو کھڑا ہو گیا اب دیکھ لیں پچھلے جو جب تک یہ جب سے یہ سیو غزہ مہم شروع ہوئی ہے تین سے زائد ایف آیارز ہو چکی ہیں اور یہ تمام ایف آیارز جو ہیں وہ اسلمباد پولیس نے دیئے تو یہ میرے خیال میں میری ناکس رائے میں یا میرے علم میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں فلسطین پر پرامن مظاہرہ کرنے پر سیو غزہ کمپین کے قائدین سینٹر مشتاق احمد خان ان کی اہلیا اور دیگر افراد پر ایف آیارز کی جا رہی ہیں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اب ان کی پالیسی کیا ہے بتا دینا چاہیے عوام کو کہ اب ہماری یہ پالیسی ہے اب ہم اسرائیل کے سخلاب بات کیوں نہیں برداش کر سکتے دوسری جانب جی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک لائیو سٹریمنگ کے ذریعے کاروائی سنائی دی جا رہی تھی نیب کے حوالے سے نیب ترامیم کے حوالے سے وہ آج نہیں دکھائی گئی اس کی وجہ کیا ہے پہلے یہ پورا کیس لائیو تھا اور اس کا کوئی نوٹفکیشن اس سے قبل موجود نہیں تھا کہ اب اس کو لائیو نہیں دکھاتے ہر سمات لائیو دکھائی دی جا رہی تھی لیکن آج جب اس سمات میں عمران خان نے آ کے اپنا بیان دینا تھا پیش ہو کر دلائل دینے تھے کیونکہ عمران خان اس کے پٹیشنر ہیں تو اس کی لائیو سمات کو روک دیا گیا ہے کہنے کو تو کہتے ہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم جو ہے وہ کوئی پریشر برداشت نہیں کرتے کوئی پریشر ہم پر ہے ہی نہیں تو پھر بتایا جائے کہ آخر کس کے کہنے پر اور کیوں لائیو سٹریمنگ کو روکا گیا ہے لائیو سٹریمنگ روکی گئی ہے تو ایک تصویر جو ہے وہ وائرل ہو گئی عمران خان کی اب بڑا مسئلہ بن گیا اتنی بڑی عدالت سے ایک تصویر اسی کمرہ عدالت سے اسی وہی جاج وہی کمرہ نمبر ون جو لائیو سٹریمنگ گھنٹو گھنٹو لوگ دیکھتا ہے اس سے ایک تصویر وائرل ہو جاتی ہے وہ بھی عمران خان کی تو سپریم کورٹ کے سٹاف کی دھوڑے لگ جاتی ہیں سپریم کورٹ انظامیہ نے عمران خان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں نیت رامیم کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ڈیالا جیسے ویڈیو لنکر پر پیشی ہوئی اس کی تصویر وائرل ہوئی تو اس کی تحقیقات شروع ہوئیں سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ کر تصویر وائرل کرنے والے کی نشاندائی کی جاتی کی عدایت کی گئی ہے اور ساتھ میں جو تصویر بڑی سکرین پر عمران خان کو دکھایا جا رہا تھا وہ بڑی سکرین سے عمران خان کو اٹھا دیا جاتا ہے تصویر کوٹ روم رولز کی خلاف عرضی کرتے ہو لی گئی اور پولیس تصویر کو وائرل کرنے والے خلاف ایکشن لے گی تصویر وائرل ہونے کے بعد عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو کا سائز بھی کم کر دیا گیا یعنی آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی عدالت میں کون سا کس کا پریشر ہے کہ عمران خان کی تصویر ویڈیو بھی باہر نہ آسکے یہ صورت ہے آلہ جی پاکستان میں اس قسم کے تماشے ہو رہے ہیں اب تک لیتنا اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد تک لیتنا اجازت دیجئے